ہائے پرینس میں کیران اور آپ سب کو اپنے چینل میں سواگت کرتے ہوں آج اس ویڈیو میں پرینسیج بلانچ کا کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھیں گے اور یہ رہا اس کا بیک پارٹ جس کا ویڈیو ہم پالے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں ایا بیک اوپن ہے تو اس کا لنک ہم اوپر آئی بٹن میں بھی دے دیں گے اور ڈسکرپسن میں بھی ڈال دیں گے تو وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بھی لائکن پر بھی کلک کر لیجئے کہ ہر ویڈیو کا نوٹیپیکیشن آپ کو ملتی رہے یہاں پر سب سے پہلے ہم لائننگ کو لیں گے اور لائننگ کو دو فولڈ کر کے یہاں پر رکھ لیے ہیں اور بند سیڈ میرے طرف ہے اور یہاں پر بلاوچ کا لمبائی کا نسان لگائیں گے تو بلاوچ کا لمبائی ہمیں یہاں پر ساڑھے چودہ انچ لے رہے ہیں سولڈر ہمیں یہاں پر لے رہے ہیں ساڑھے چھائیں انچ اور آر محل بھی ساڑھے چھائیں انچ لے رہے ہیں یہاں ہم بہت نیک بنانے والے ہیں تو ویڈیو کلاس تک جرور دیکھئے گا بہت اچھا یہ ڈیجائن بن کے تیار ہوگا اور یہاں پر چیشٹ کا چوتھا بھاگ لینا ہے تو چیشٹ ہے 32 انچ تو 32 انچ کا چوتھا بھاگ ہوگا 8 انچ پر مارک کر لیں گے اور ایک سیدھا لائن کھچ لیں گے ہمار ہے 28 انچ 28 انچ کا چوتھا بھاگ ہوگا 7 انچ تو یہاں پر 7 انچ پر ایک مارک کر لیں گے اور 2 انچیں ایشٹرہ لے لیں گے ٹکس پوائنٹ کے لیے اور اس کو سیدھا ہم اوپر تک ملا دیں گے یہاں پر اب مارجن کے لیے اب ہم یہاں پر 1.5 انچیں لیں گے مارجن کے لیے اور اس طریقے سے ڈوٹ لگا کر اور یہاں بھی سیدھا لائن کھچ لیں گے سیدھا لائن کھچنے کے بعد سے اب یہاں پر آرمو ہول کے لیے گلائی دینا ہے تو یہاں پر اندر کے سائٹ تھوڑا سا 1.5 انچ کے لگا ہمیں اندر کے سائٹ کر کے گلائی دیں گے کیونکہ یہ فرنٹ پارٹ ہے تو اس میں گھرائی دینا جروری رہتا ہے گلے کے لیے مارک کر لیتے ہیں تو گلہ کے چوڑائی ہم ساڑھے 3 انچ لیں رکھ رہا ہے اور لمبائی آکے 3 انچ رکھ رہا ہے اور اس طریقے سے ایک باکس بنا لیں اب انچ ٹیپ کو ہم سولڈر پر رکھ لیں گے اور وہاں سے گلے کے لنبائی لے لیں گے یہاں پر ہم گلے کے لنبائی 7 انچ رکھ رہا ہے اور اس طریقے سے تھوڑا سا یہاں پر لیف کا سیپ دے لیں گے اب جو باکس بنا ہے اس میں راؤنڈ سیپ دے لیں گے تو اس طریقے سے آپ راؤنڈ سیپ دے لیں اور یہاں پر سولڈر تھوڑا سا سولڈر ہم آرم ہول کے طرف ڈاؤن کر لیں گے یہاں پر ٹکس پوائنٹ نکالنے کے لیے سب سے ایجی طریقہ بتا رہا ہے جو آپ کا چیشٹ ہوگا اس کو دس سے ڈیوائٹ کیجئے گا جتنا آئے گا اتنا پر مار کر لیجئے گا یہاں ہے 32 انچ تو یہاں پر ہم دس سے ڈیوائٹ کیے ہیں تو 3.2 انچ آیا ہے اب سولڈر پر انچ ٹیپ کو رکھیں گے اور اوپر سے دس انچ پر ایک مار کر لیں گے اب جو دس انچ پر مار کیے ہیں یہاں پر انچ ٹیپ کو ہم رکھیں گے اور یہاں سے اس کی دوری ہم لیں گے ساڑھے تین انچ نیچے کے سائد 3.2 انچ ہے اور اوپر کے سائد 3.5 انچ ہے اب اس دونوں پوائنٹ کو ہم اس طریقے سے تیرچھا ایک لائن کھیچ لیں گے دونوں پوائنٹ کو ملاتے ہوئے یہاں پر ایک تیرچھا لائن کھیچ لیں گے یہاں پر ہم 2 انچ جو اشترا لیا تھے اس کو یہاں پر لے لیں گے اور 1.5 انچ کے لگو میں اوپر کے طرف اس ٹیٹ لائن کھیچ کر اور یہاں پر اس طریقے سے شنیل دیں گے یہاں پر جو دس انچ پوائنٹ لگائے تھے ہم اس طریقے سے گرب دیتے ہوئے آرمحول کے طرف ملا دیں گے آرمحول کو کاغنر ہے وہاں سے تھوڑا سا اوپر کے طرف یہاں پہ ملا دیں گے اب اس کا کٹنگ کر لیتے ہیں تو جیس طریقے سے یہاں پہ مارک ہوا ہے اسی مارک پہ کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد سے یہاں پہ کمر کے طرف تھوڑا سا ہم ڈاؤن کر دیں گے اس طریقے سے دیکھئے ہم کہ اس طریقے سے تیرچھا لائن کھیچکا تھوڑا سا ڈاؤن کر دیئے اور وہاں پہ اس کو بھی کٹنگ کر لیئے اب یہاں پہ جو ٹکس پوائنٹ کا مارک دیئے ہیں اس کو بھی اس طریقے سے کٹنگ کر کے الگ کر لیں گے اور یہ بیچ میں جو ہے اس کو بھی کٹ کر لیں گے اب یہ ہو گیا آپ کا سینٹر پوائنٹ تو یہاں پہ ایک مارک کر لیں گے تاکہ کسی لائک کرتے سمیہم کو کوئی دیکھت نہیں ہوگا سردی پارٹ کو ہم مین فیبرک پہ رکھتے ہوئے اس کا کٹنگ کر لیں گے گلہ بنانے کے لیے یہاں پہ ہم دیکھئے پیپر پیسٹنگ لے لیے ہیں اور پیپر پیسٹنگ کو دو فولڈ کر کے رکھ لیے ہیں اور یہاں پہ پین سے سکور جرور کریں کیونکہ یہاں پہ کٹنگ کرتے سمیہم ایدھر ادھر ہو جاتا ہے اس کے واسے جو بلاؤنج میں ہم گلے کے لیے میجرمنٹ لیے تھے سیم وہی یہاں پہ بھی لیں گے گلے کے چوڑائی ہے ساڑے تین انچ گلے کے لمبائی ہے تین انچ اور یہاں پہ بھی ایک باکس بنا لیں گے جس طریقے سے بلاؤنج میں ہم سیپ دیئے تھے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی سیپ دے لیں گے یہاں جو باکس بنایا ہے اس میں راؤنڈ سیپ دے لیں گے یہاں نیچے کے طرف یہاں پہ ساتھ انک پہ اکمار کر کے اور لیپ والا جو سیپ دیئے تھے موسکا سیپ یہاں پدیلیں گے اور یہاں سے ایک انچ ایسٹرہ لیتے ہوئے ایک اور ایک لائن ڈرو کر لیں گے اور اسی لائن پہ کٹنگ ہوگا تو یہاں پہ بیچ میں ہم ایک پین لگا لیتے ہیں کہ کٹنگ کرتے سمیں پیپر پیسٹنگ جو ہے ادھر ادھر نہ ہو تو اس طریقے سے ہم کٹنگ کر لیں گے دیکھیں اس کا سیپ کچھ اس طریقے سے آیا ہے ہم اس کو اوپن کر کے دکھا رہا ہے اب اس کو ہم لائنگ پہ چپکا دیں گے جو بلاؤنچ کا لائننگ ہے یعنی کہutto اس کو ہم لے لیں گے اور اس کو اس طریقے سے اوپن کر کے رکھ لیں گے اور اس کے اوپر اس پیپر ویسٹن کو چپکا دیں گے پریس سے پریس سے چپکانے کے واسے اس کو چاروں طرف سے ہم ایک اور سلائی اس کے اوپر چلا کر اور اس کو یہ ہی پر اٹیج کر دیں گے نہیں تو واس کرنے کے واسے یہ نکل جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم سلائی چلا کر اس کو اٹیج کر لیے اب مین فیبریک رکھ لیں گے اور اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے مین فیبریک جو ہے اس کو سیدھا کر کے رکھیں گے اور بیچ میں پین سے سکور کرتے ہوئے پیپر پیسٹن سے چپکاتے ہوئے سلائی چلا رہا ہے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے جو سلائی چلا رہا ہے وہ پیپر پیسٹن کے اوپر نہیں جانا چاہیے ایدھم ٹچ ہو کر سلائی چلنا چاہیے تو یہاں پہ ہم جس سیپ میں پیپر پیسٹن ہے وہ سیپ میں سلائی چلا لیں گے اور سلائی چلانے کے بعد سے جو بھی اشترا کپڑا ہے یہاں پہ آپ دیکھئے جو بھی اشترا کپڑا ہے اس کو کٹ کر کے ہم الگ کر دیں گے تو یہاں پہ سلائی بھر کا مارجن چھوڑتے ہوئے اور یہاں پہ باقی کے کپڑا کٹ کر کے الگ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ چھوٹا چھوٹا کٹ لگا لیں گے سلائی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کٹ لگائیں گے کہ سلائی نہ کٹے اس کو سیدھا کر لیں گے کچھ اس طریقے سے کسی چیز کا سہارہ دیکھ کر آپ دونوں کورنوں کو باہا نکالتے ہوئے سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد سے دکھاتے ہیں اس کا فینسن لک کتنا اچھا آتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فینسن لک کتنا سندر آ گیا اس کے اوپر پائپین لگانا ہے تو پائپین کے لیے یہاں پہ ڈیلڈ ایچ چھوڑا ہی ایک پٹی کٹ کر لیں گے یا اوڑے پٹی کٹ کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ سے موڑ کر سلائی چلا لیں گے اور سلائی چلانے کے بعد سے اس بیلانچ کو لے لیں گے اور بیلانچ کو اٹھا کر کے اس پٹی کٹ پر رکھ لیں گے اور رکھنے کے بعد سے پائپین بھلکا جتنا موٹا آپ کو پائپین چاہیے اتنا دوری کپڑا پکڑتے ہوئے آپ اس کے اوپر سلائی چلا لیں گے یہاں کا جو ویڈیو ہے اور ایک اور نہیں ہو پائے ہے تو اس کے لیے سارے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر یہ پائپین پینیسنگ کے ساتھ لگ گیا ہے اب یہاں پہ جو استر ہے اس کو مین فیبرک میں چاروں طرف سے سلائی چلا کر اٹیج کر لیں گے چاروں طرف سے اٹیج کرنے کے بعد سے جو بھی اشٹرہ کپڑا بچ رہا ہے اس کو کٹ کر کے الگ کر لیں گے اب اس کو سیدھا کر کے دیکھاتے ہیں تو دیکھیں کتنا سندر یہ لگ رہا ہے اب اس کا دوسرا جو کاٹ ہے کٹوری والا اس کو جوائنٹ کر لیں گے تو یہاں پہ سیدھا کر کے رکھ لیں گے اور اس کے نیچے استر رکھ لیے ہیں اور اس کو بھی چاروں طرف سے سلائی چلا کر اٹیج کر لیں گے اچھے سے پنیسنگ کے ساتھ دونوں پیٹن کو اسی طریقے سے سن سلائی کمپلیٹ ہونے کے بعد سے اس میں جو چاروں طرف اشٹرہ کپڑا بچ رہا اس کو بھی کٹ کر کے الگ کر لیں گے اب اس کو اٹیج کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک طرف کا اٹیج کر لیے ہیں اب دوسرے طرف کا اٹیج کر کے ہم دکھا رہا ہیں یہاں پہ جب بھی آپ اٹیج کریں یہ کٹوری کو نیچے کے سائٹ سے اٹیج کریں اوپر اگر تھوڑا بہت کپڑا بڑا بھی ہو جائے گا تو آپ کٹ سکتے ہیں آر محول کے سائٹ اب یہاں پہ کمپٹی لگا لیتے ہیں تو کمپٹی کے لیے یہاں پہ ہم دو انچ چوڑا پٹی لے لیے ہیں جو ہم آستر میں سے لیے ہیں اور اس کو کمپٹی کے طرف اس طریقے سے مارجنل کا کپڑا پکرتے ہوئے یہاں پہ جوائنٹ کر لیں گے یہاں پہ چاہتے ہیں تو پائپین بھی لگا سکتے ہیں ہم یہاں پہ پائپین نہیں لگائیں گے اسی پٹی کو فولڈ کر کے اور یہاں پہ تلپائی کر دیں گے تو آپ جتنا چوڑا چاہتے ہیں پٹی کو اتنا چوڑا یہاں پہ رکھ کر اور اس کو اوپر کچھا سی لائے چلا لیں تاکہ بعد میں تلپائی کرنے کے بعد سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں یہ رہا ہے اس کا فائنل لک اور یہاں پہ ہم سلیپ کا کٹنگ اور اسٹیچنگ نہیں دکھایا ہے کہ ویڈیو لنبا ہو جاتا تو اس کے لئے یہاں پہ سلیپ کا کٹنگ اور اسٹیچنگ نہیں دکھایا ہے اب یہاں پہ بیک پارٹ کو لے لیے ہیں اور دونوں کو پرابہ رکھتے ہوئے یہاں پہ سلڈر پہ تھوڑا سا کپڑ ٹو پائنٹ کے لگوں میں کپڑا پکڑتے ہوئے یہاں پہ سلائی چلا لیں گے اب اس کے بعد سے پھر اٹاک کر کے یہاں پہ اس کے اوپر مارجن بھر کا کپڑا پکڑ کے سلائی چلا کر اور دونوں سلڈر اٹیچ کر لیں گے اب یہاں پہ سلیپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں تو سلیپ کا جو بیچو بھی سینٹر ہے اس کو اس سلڈر پہ رکھ لیں گے اور سلڈر کے پاس سے ہی سلیپ کو اٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے کیونکہ اگر کنارے سے آپ سلیپ کو اٹیچ کریں گے تو چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے یہاں سے اگر اٹیچ کرتے ہیں تو جیدار جیتنا بڑا ہوگا اتنا آپ کٹ کر کے الگ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم دونوں سلیپ کو اٹیچ کر لیں گے یہاں پر بھی ڈبل سلائی آپ لگائیں گے سلیپ کے ڈبل سلائی جرور لگائیں اور دونوں سلیپ کو اٹیچ کر کے ہم فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لگ رہا ہے دونوں سلیپ کو ہم جوائنٹ کر لیں جوائنٹ کرنے کے بعد سے دیکھیں اس طریقے سے اس کا فائنل لک آیا ہے اور اس کے بعد سے دونوں سلیپ کے پاس سے نیچے تک کمر تک کپڑا کو پکڑ کر بلانچ کو سیدھائی رکھیں گے اور کناری پہ ایک سلائی چلا کر جوائنٹ کر لیں گے یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اوبر لاک کرنے کی جرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ کے پاس پیکو مسین نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے سلائی کریں گے تو اُلٹے کے طرف بھی اچھے سفنیسنگ دکھائی دے گا اب اس کو اُلٹا کر لیں گے اور اُلٹا کر کے ایک کناری پہ ایک اور سلائی چلا کر اس کو برابر کر لیں گے اب یہاں پہ جو بھی آپ کا مارجن ہے اس مارجن کا یہاں پہ مارک کر لیں سلیپ کا جتنا ہے اتنا مارک کر لیں اور چیشٹ کا جتنا ہے اتنا مارک کر لیں اور کرنے کے واسے اس کو فٹنگ کر لیں گے تو ہم یہاں پہ سلیپ کا گلائی لیا ہے ساڑے پانچ اب یہ بیچو بھی سنٹر ہے آپ مارک کر لیے یہاں سے چیشٹ کر لیں گے تو چیشٹ تھا بتیس تو بتیس کا چوتھا باب ہوگا آٹھ ہنچ تو آٹھ ہنچ پہ اوپر مارک کر لیے ہیں کمر ہے آٹھائیس تو آٹھائیس کا چوتھا باب ہوگا ساتھ ہنچ تو نیچے کمر پہ ہم ساتھ ہنچ پہ مارک کر لیے ہیں اور تینوں مارک کو اس طریقے سے اسٹیٹ لائن سے ملا دیں گے اور اس کے اوپر سلائی چلا لیں گے اس کے بعد جو مارجن کے کپڑا ہے وہاں پہ دو تین سلائی اشترا چلا لیں کیونکہ کبھی اگر ٹائٹ ہو جائے سکتے ہیں اب یہاں پہ دونوں طرف سیم اسی طریقے سے آپ سلائی چلا لیں دونوں طرف کو فٹنگ کر لیں اور فٹنگ کرنے کے بعد سے ہم فائنل لک آپ کو دیکھاتے ہیں کیسا لگ رہا ہے فائنل لک تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آگے کی طرف ہم یہاں پہ ایک بٹن لگا لیا ہے تو یہ رہا ہے اس کا فائنل لک یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اگر سندر لگا ہے تو پیلے جیسے لائک کر دیجئے گا یہ بیک سائیڈ ہے یہ بھی ڈیجائن بہت اچھا ہے اس کا بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس کا بھی لنک ہم ڈسکریپسن میں ڈال دیں گے تو وہاں سے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کسی نیسٹ ڈیجائن کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے